نمازکار نیشنل افیر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار اور دیکھیں ریسنٹلی ایک بگ اپ ڈیٹ ہے بھارت کے ڈیفنس کو لے کر اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو کچھ نیوز ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ بھارت سرکار کی ڈیفنس منسٹری جلدی ڈیفنس کو لے کر ایک میگا پروجیکٹ کو اپروول دینے والی ہے اور یہ میگا پروجیکٹ ہوگا بھارت کے نئے سٹیلتھ وارشپس کو لے کر اس کی کوشٹ ہوگی رہا ہوں سیونٹی تھاؤزنڈ کروڑ روپیز اور اس کے اندر بھارت اپنے موسٹ ایڈوانس شپ بنائے گا یعنی وارشپ بنائے گا اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ سارے وارشپ بھارت میں ہی بنیں گے یعنی فلی میڈ ان انڈیا ایکونومک ٹائمز کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی ڈیفنس منسٹری اس میگا اوڈر کو کلیئر کرنے ہی والی ہے جس کے انڈر بھارت ابھی تک کے اپنے سب سے موسٹ ایڈوانس فریگیٹ بنانے والا ہے اور یہ ایک فولوان ہوگا بھارت کے نیلگری کلاس فریگیٹ کا بھارت نے انڈیا نیوی کے لیے نیلگری کلاس فریگیٹ بنائے تھے پروجیکٹ سیونٹین اے کے انڈر اور اب اسی پروجیکٹ کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے ایز پروجیکٹ سیونٹین بی جس کے انڈر بھارت نیلگری کلاس کے فریگٹ سے بھی زیادہ ایڈوانشڈ وارشپ بنانے والا ہے سیونٹی تھاؤزن کروڑ سچے ہیوز ایماؤنٹ فور ای سنگل پروجیکٹ اور یہ بھارتیہ ڈیفینس فورسز کے لیے ابھی تک کے سب سے بڑے پروجیکٹ میں سے ایک ہوگا اس کے انڈر بھارت یہ پلان کر رہا ہے کہ ایسے آٹھ وارشپ بنائے جائیں یعنی فریگٹ بنائے جائیں اب یہ جو فریگٹ بنیں گے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ان میں انڈی جینیس کنٹینٹ یعنی بھارت کے بنے ہوئے ایکوپمنٹ زیادہ ہوں گے اس میں بھارت میں ہی ڈلوپ کیا گیا فائر کنٹرول سسٹم ہوگا براموز کروز مسائلز لگیں گی اینٹی سبمرین ویپن ہوں گے اور بھارت کا بنا ہوا ہی الیکٹرونک وارفیر سسٹم ہوگا آپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان فریگٹ کو بھارت میں بنائے گا کون تو اگر ان ریپورٹس کی مانے تو بھارت کا یہ جو ایم بی سی ایس پروجیکٹ ہے سیونٹین بی اس کے میلی دو ہی کنٹینڈر ہیں ایک ہے گورنمنٹ اون شپیار مزگاہوں ڈوکیار لیمیٹیڈ یعنی ایم ڈی ایل اور دوسرا ہے گارڈن ریش شپ بیلڈرز انڈ انجینئرز یعنی جی آر ایس ہی دیکھیں اس سے پہلے کی پروجیکٹ سیونٹین بی کی بات کریں تھوڑا بات کرتے ہیں پروجیکٹ سیونٹین اے کی پروجیکٹ سیونٹین اے کے انڈر بھارت نے نیلگری کلاس کے فریگٹ بنائے تھے اس کو پروجیکٹ سیونٹین ایلفا فریگٹ بھی کا گیا دیز بر سٹیلتھ گائیڈڈ مسائل فریگٹ اور اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا تھا مزگاہوں ڈوک شپ بیلڈرز اور گارڈن ریش شپ بیلڈر اینجینئرز نے یہ پروجیکٹ جلدی کمپلیٹ ہو اس نے اس پروجیکٹ کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا پروجیکٹ سیونٹین اے کے انڈر چار فریگٹ بنائے مزگاہوں ڈوک شپ بیلڈر نے اور تیر بنائے جی آر ایسی نے یعنی گارڈن ریش شپ بیلڈر اینجینئرز اس پروجیکٹ کے انڈر ٹوٹل سات فریگٹ بنائے گئے اور ساتھوہ یعنی جو فائنل شپ ہے جس کا نام تھا مہندر گری اسے لونج کیا گیا سپٹیمبر ون دوہزار تیس کو اب اس کے ٹرائل چل رہے ہیں اور امید ہے کہ دوہزار چوبیس میں کمیشن ہو جائے گا اس پروجیکٹ کی کوشت تھی فور تھاؤزینڈ کروڑ پار فریگٹ یعنی اگر ساتھ کی کاؤنٹ کریں تو ٹوانٹی ایٹ تھاؤزینڈ کروڑ لیکن اب جو نئے فریگٹ بنیں گے ان کی کوشت ہوگی سیونٹی تھاؤزینڈ کروڑ پروجیکٹ سیونٹین ایک انڈر جو ساتھ فریگٹ بنائے گئے ان میں ایک ہے نیل گری دوسرا ہے اودے گری فیتارا گری مہندر گری ہم گری دونا گری اور وندیا گری اب دیفینس میسٹری پروجیکٹ سیونٹین بی کو لے کر بھی یہی ویچار کر رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو بھی دو پارٹس میں بریک کر دیا جائے آدھے فریگٹ بنائے مجگاہ اور ڈوکیار لیمیٹیڈ اور آدھے بنائے جی آر ایسی یہ پروجیکٹ نہ صرف انڈیا نیوی کی پاور بڑھائے گا بلکہ اس سے بھارت میں جو سب سپلائرز ہیں وینڈرز ہیں ان کو بھی ایک نیا بوشٹ ملے گا کیونکہ کافی کام وہی لوگ کریں گے اس پروجیکٹ میں ایم ڈیل یعنی مجگاہ اور ڈوکیار لیمیٹیڈ بھارت کا one of the most advanced سی پیارڈ ہے اور اس پروجیکٹ کے ساتھ اس کے اوڈر میں اور بڑھوتری ہوگی ایم ڈیل کرنٹلی بھارتیہ نیوی کے لیے کلوری کلاس سبمرین بنا رہا ہے اس سے پہلے وہ پروجیکٹ سیونٹین اے کے انڈر فریگیٹس بنا چکا ہے اور ریسینٹلی اس نے پروجیکٹ ففٹین بی کے انڈر انڈیا نیوی کے لیے دیسٹرویس کا کنسٹرکشن کمپلیٹ کیا ہے ایسی بھی ریپورٹ سے کہ ایم ڈیل جلد ہی ایک اور کونٹیکٹ سائن کرنے والا ہے جس کے انڈر وہ تین اور کلوری کلاس سبمرین بنائے گا اور یہ کونٹیکٹ ہوگا 35,000 کروڑ کا یہ نئی سبمرین پرانی کلوری کلاس سبمرین سے زیادہ ایڈوانس ہوں گی اور زیادہ بڑی ہوں گی وہیں جی آر ایسی بھی کرنٹلی نیکس جنریشن آف سور پیٹرول ویسل بنا رہا ہے اور ساتھی بنا رہا ہے انٹی سبمرین وارفیر کورویچ کولکتہ بیش جی آر ایسی کو ریسینٹلی ایک ایک ایکسپورٹ اوڈر بھی ملا ہے آپ دیکھیں اگر بھارت کے فیلحال فریگیٹ اسٹینٹ کی بات کریں تو انڈیا نیوی کے پاس فیلحال ٹوٹل بارہ فریگیٹ ہیں ان میں تین فریگیٹ ہیں سیوالک کلاس کے آئینس سیوالک آئینس ستپورا اور آئینس سائیدری یہ تینوں فریگیٹ اور لیڈی انڈیا نیوی میں اپنی سرویس دے رہے ہیں ساتھی بھارتی نیوی کے پاس ہیں چھے تلوار کلاس فریگیٹ اور یہ ہیں آئینس تلوار آئینس نشول آئینس تابر آئینس تیگ آئینس ترکش اور آئینس ترکاند تین فریگیٹ ہیں برمپوتر کلاس کے ان میں ایک ہے آئینس برمپوترہ آئینس بیتوا اور آئینس بیاس وہیں اگر اس معاملے میں ہم بھارتی نیوی کا کمپیشن کریں چائنیز نیوی سے تو چائنیز نیوی سے اس معاملے میں بھارت سے کافی آگے دکھائی دیتا ہے چائنی کی نیوی کے پاس کرننٹلی 42 فریگیٹ ہیں فورٹی نائن ڈیسٹروئرز ہیں سیونٹی ٹو کورویٹس لیکن اب بھارتی نیوی کو بھی مجبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت میں بھی کئی فریگیٹس ڈیسٹروئرز سممرینز انڈر کنسٹرکشن ہیں ریسینٹی دو فریگیٹ رشیا سے بھی آنے ہیں ان کو لے کر بھی نیوز ہے کہ وہ اس سال کے ان تک بھارت پہنچ جائیں گے آپ لوگ اس پر کیا رائے ہے کمیٹ جو کریے گا فلالش فیڈو میں اتنا ہی نیچ فیڈو میں جلد ملیں گے دھنیواد